اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے میں گئی ہوں جی رواہ جو کہ یہ اس بلشن پیلٹ کو اگر آپ لوگ یہ بلشن پیلٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ لینے کا سوچ رہے ہیں یا آپ لینے لگے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ پیلٹ بجٹ شدہ ہے گے نہیں پیگمنٹیٹ ہے گے نہیں اور اس میں سیکرٹس کیا ہیں لائک میک اپ کی ٹکنیکس کن کن ٹکنیکس کے لیے آپ لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں سالون کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے یا گھر کی یوز کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے بلینڈنگ اس کی کیسی ہے جھٹ پر بلینڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں میک اپ کی کس ٹائپ کی بیس پر یہ بیٹھے گا تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی جی کہ میں ہوں اینی ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکو بھی نہ بھولیے گا چھوٹی موٹی ٹپس این ٹرکس باقی آپ لوگوں ساتھ آج اس پوری ویڈیو میں شیئر کروں گی تاکہ کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال نہ رہ جائے آپ لوگوں کا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی ویڈیو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف چلیں جی تو یہ ہے جی ریواز یوکی کا بلشن پیلر جو کہ میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا آپ لوگ دراز میں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو موبائل کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا سامنے اس کش کارٹ پہ اس ریواز یوکی کے بلشن پیلٹ پہ تو اس بلشن پیلٹ پہ لکھا ہوا ہے جی سکس کلر ڈوم بلش کٹ ہے یہ پروفیشنل میکپ آٹیس یوز کرتے ہیں نائن گرام کا یہ ہے اور سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہینڈ اس کا سائز ہے بیک پہ جو جو لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پہ گیرا ہے جہاں سے آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں شیڈ ہے جی اس کا zero one جو کہ میں نے اپنی پرسنٹ کا آرڈر کیا تھا اس یہ اور بھی پانچ شیڈ ہیں جو کہ آپ لوگ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر کر سکتے ہیں ڈوم بلش پیلٹ آپ لوگوں نے سرچ پہ لکھنا ہے انڈ آپ کو مل جائے گا پھر کر لیتی ہوں جی میں اس کو اوپن تو اوپن کرتے ہی یہاں پہ سب سے پہلے یہ وائٹ کلر کا یہ پلاسٹک کی پیکیجنگ میں آ جائے گا ڈوم بلش پیلٹ اس پیکیجنگ کے اوپر بھی وہی چیزیں لکھ رہی ہیں اتنی اچھ خاص چیزیں یہ آپ لوگوں کی لیتی ہیں یہ دنی رکھ دیا کہ یہ پیلٹ کیسا ہے مین ٹوپک یہ رکھتا ہے لیکن پھر بھی کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایکسپائری ریڈ منشن ہے کہ نہیں ہے ویب سائٹ سے لیا گیا ہے بلا بلا کچھ بھی یہ آپ لوگوں کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے اچھی کسمیٹک کی شاپ سے بھی ریواج کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ ان کے الگ سے چارجیز لگی ہوتا ہے اگر آپ ڈیرائی یا دراز میں سے بائی کریں گے یا ان کی ویب سائٹ میں سے بائی کریں گے تو میل بھی آپ لوگوں کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے یہ ہے جی ریواج یوکی کا یہ بلشن پیلٹ بہت ہی انتہائی میں آپ لوگوں کو بتا دو پیگمنٹی شیڈ ہیں ان کے بہت زیادہ ہے جو پہلے پہلے نہیں بہت زیادہ اور شیڈ آتے تھے اور اور بلشن آتا رہتا تھا اس کی شیڈ ہیں بہت ڈارک شیڈ ہیں اس کے ساتھ سب سے اوپر یہ اس کی پیکٹنگ ہے کور ہے اس کا یہ پلاسٹک کورٹنگ سی یہ میں بلکل بھی نہیں پھینکتی کیونکہ شیڈ آئی شیڈ پیلٹ اور بلشن پیلٹ ہیں بلکل سیف رہتے ہیں دکھنے میں یہ کچھ اس طرح گاہ ہے یہ میری تمام فیوریٹ کلرز تھے جو کہ مجھے چاہیے تھے تو میں نے اس کا یہی زیرو ون شیڈ بائی کیا تھا سائیڈ سپیس کے پاس دو بلشن یہ میبی ٹیسٹر کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں یا اسی رہے مگرام لینا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح چھوٹا موٹا امیجنسی کے لیے آپ کو یہاں پر یہ چھوٹ دیا ہویا ہے سامنے کیمرے میں آپ کو میرا موبائل نظر آ رہا ہوگا تو ہیلو جی کیسے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اچھا تو یہ جو اس کے دو چھوٹے چھوٹے برشیز آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ انہوں نے دیا میں ہیں یہ یوز سامنے میرر بھی ہے جس میں آپ کو میں نظر آ رہی تھی تو اس کے ساتھ بلینڈنگ تو ہوگی نہیں کچھ اتنا خاص یہ کسی یوز کے لیے ہے نہیں ویسی جو انہوں نے اس میں دیا میں ایڈ کیا ہوئے لیکن میں آپ کو اس کی پگمنٹیشن اپنی فنگر سے چیک کر ہوں گی لائک اس کی کلونگ شیڈ انتہائی انتہائی پگمنٹیڈ ہیں اور ہاں جی بالکل یہ شیڈ ایسے پگمنٹیڈ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی معمولی سا میں نے رب کیا ہے اپنی فنگر کے ساتھ سویچ کیا ہے کتنا ڈارک شیڈ آ چکا ہے اس کے بعد میں نیکس شیڈ کو بھی کروں گی اپنی سیکنڈ فنگر کے ساتھ سویچ کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ تمام کے تمام شیڈ میں شیئر کروں گی لیکن میں آپ لوگوں کو اتنی با بتانوں کہ یہ اتنے زیادہ ہائیلی پگمنٹیڈ شیئر ہیں کہ آپ یہ سیلون میں کیا گھر میں کیا سیلون میں آل ٹائپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے برائٹ کے لئے تو سپیشلی بہت اچھا ہے اگر تو آپ لوگ ان کو بہرات کے فنگشن بے تھوڑا گلوئی گلوئی ہوتا سے ڈارک اگر چاہتے ہیں میک اپ تو اچھے شیڈ ہیں اور بھی بہت سارے اس میں شیڈ آتے ہیں بہت کم یوز ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے کریمی سے شیڈ ہیں بہت ہی دسٹی شیڈ نہیں ہیں تھوڑا بہت اس میں کریمی ٹچ آتا ہے بہت پاوڈری ٹائپ کے نہیں ہیں کچھ شیڈ اس میں ہیں جو کہ اتنے خاص یوز والے نہیں ہیں لیکن یہ ایک پنک شیڈ ہے لیکن بہت ہی کم برش کو آپ اس کے ساتھ ٹچ کر کے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فیس پر اس لحاظ سے مجھے یہ بلشن پیلٹ پسند نہیں آیا کہ یہ بہت زیادہ آور پگمنٹیڈ ہے جیسے آپ ایک آئی شیڈو پیلٹ لے لیں جس کو آئی شیڈو پیلٹس کو زیادہ پگمنٹیڈ ہونا چاہیے یہ اس طرح کا ہائیلی پگمنٹیڈ بلشن پیلٹ ہے لیکن بہت سے لوگ بہت ریڈ ریڈ چیکس بھی نہیں چاہ رہے ہوتے بہت زیادہ ڈاک بلشن بھی نہیں چاہ رہے ہوتے اگر نارمل یوز کے لیے دیکھا جائے تو اس میں بھی دو شیڈ ایسے ہیں جو کہ آپ نارمل یوز کے لیے کر سکتے ہیں جو براؤن شیڈ ہے وہ آپ اس کے ساتھ اپنی کنٹورنگ کر سکتے ہیں بلشن کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں شیڈ کو اب میں آپ کو اس کی پگمنٹیشن اب میں آپ لوگوں کو اس کا دکھا دوں گے یہ کس قدر کریمی سا ہے اور پاؤڈری ٹائپ مکس ہے لیکن اچھی ہے اس کا اگر ٹیکسچر کی بات کیجئے تو بہت ہی اچھا ٹیکسچر ہے بلینڈنگ بھی اس کی اچھی ہے لیکن آپ کو چھٹ پٹ سے بلینڈنگ کرنی پڑے گی اور کس ٹائپ کی بیس پہ یہ اچھا ٹک سکتا ہے اچھا یہ ٹکنے والا ہے ایچھا یہ فانڈیشن پہ اچھا بلینڈ ہو جائے گا کیونکہ بیس پہ یہ ہے بے ساپہ کی بیس پہ یہ اچھا ٹیک ہے گا بنیزبت اس کے کہ آپ کوئی ٹیوی سٹک یوز کریں یا کوئی اور چیز ٹیوی سٹک کی نظبت یہ کسی فانڈیشن پہ اچھا بلینڈ ہو جائے گا آپ کے سامنے میں نے کتنا کم لیا ہے اور آپ دیکھیں کتنا زیادہ ڈارک اس نے میرے ہاتھ کا دیا ہے اگر تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈارک چاہیے اپنے کیکس پہ بہت کم کم لوگوں نے اگر کنجوسی کے ساتھ یوز کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ پیلٹ ہے بہت کم یوز ہوگا اور بہت زیادہ پگمنٹی کر دے گا اس کے لئے یہ اچھا شیڈ ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ نے چھٹ پٹ سے جانا ہے کہیں اور آپ نے پھٹا پھٹ سے لگایا اور کر دیا مدفیس پہ اپلائے کر دیا تو اس لئے ہاتھ سے یہ بلکل بھی نہیں سہی لیکن ادر وائز یہ بہت اچھا ہے ٹریون فرینڈل بھی ہیں جی آپ لوگ کے آسانی کے ساتھ اپنے بیگ میں اپنے پاؤچ میں پرس میں ڈال کے اس کو لے کے جا سکتی ہیں آ سکتی ہیں اور اگر یہ بجٹ پیلٹ کے لئے ہاتھ سے دیکھا جائے تو بیسٹ پیلٹ ہے لائک مل جائے گا آپ کو فائف ہنڈرڈ اینڈ کچھ سمتنگ کا ہے پرائس مجھے یاد نہیں رہتی میرے اکثر کہتی رہتی ہوں کہ پرائس مجھے یاد نہیں رہتی کمینڈ سیکشن ڈسکریپشن بوکس میں میں اس کی پرائس منشن کر دوں گی یا تو آپ کو اس کا میں لنک دے دوں گی آپ ڈالیکٹ ویب سیٹ سے بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں دراز میں سے بھی سیل لگتی رہتی ہے اگر آپ وہاں سے بائی کر لیں یا ویب سیٹ پر سیل لگتی ہے وہاں سے آپ پائے کر لیں تو میں بھی آپ کو ٹونٹی فیفٹی تھرٹی جتنے پرسن ڈسکاؤنٹ اگر لگے تو وہ آپ کو مل سکتا ہے پیسیس اپسن ڈاؤنس ہوتی رہتی ہیں تو یہ تھا جی آج کا اس کا ریویو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کا دیجئے گا کمن سیکشن میں کچھ پوچھنا ہو کچھ کہنا ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا یہ تھا جی آج کا اس کا ریویو اگر تو آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ریویو چاہیے تو میری کمن سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا انسٹرگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے یادو آپ لوگ ڈائرک وہاں پر میسیجز کر کے پوچھ سکتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں ملتی ہوں جی نیکس کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہوں جی م responsible مبتی ہوں جی مبت کسی stillتی رکھئے گا مبتی ہوں جی جی اپنی صغم آن 애شان اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیونکسی بائے پیسی